موسیقی 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 مہنگائی نے بہاولپور کے شہریوں سے علاج کا حق بھی چھین لیا عدویات کی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر سسٹین آئی ڈراپس پاسکوپان انہیلر سویت سب کچھ مہنگا موسیقی موسیقی بہاولپور میں ڈینگی زور پکڑنے لگا دبائی پلٹ 32 سالہ شخص میں ڈینگی وائرس کی تصدیق متاثرہ شخص ویکٹوریا اسپطال میں زیرے لازد دس روز کے دوران یہ چوتھا مریض سامنے آیا ہے موسیقی 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 کا کہنا تھا پاسکو انتظامیہ کی جانب سے باردانہ کو ترپار میں چھپا کر رکھا گیا ہزاروں بوریاں کسانوں کو دیے جانے کی بجائے چھپائی ہوئی ہیں حکومت پنچاب کا سستی روٹی کا دعویٰ پروگرام نیوز نائٹ میں جنوبی پنچاب کے عوام نے حکومتی دعویٰ کو مسترد کر دیا تاجنہ نے بھی حکومتی پولیسوں کو تاج دشمن قرار دیتیا کہا حکومتی دعویٰ زبانی جمعہ خرج کے علاوہ وہ سب کچھ نہیں پیٹرول سستہ کر دیں جو جس چیز سے آن لوڈنگ ہوتی ہے پرانسپورٹ کا جو مسئلہ ہے نا وہ سب سے مہین مسئلہ ہے کینٹری الویسٹیشن مدان پر سہولیات کا فقدان خانے پینے کے سٹالز پر خود ساختہ مہنگائی کا توفان مسافروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جانے لگا سمیدار حکام سے نوٹس لینے کی اپیل پیٹرولیم اسنوہ کے قیمت سے رکشہ ڈرائیورز پریشان حکومتی انتخابی وعدوں کے برقس کام کر رہی ہے دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو کیا ہے بارہ میل کے رکشہ ڈرائیورز کی دہائی ملتان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن کے مسائل حل نہ ہو سکے جنرل سیپریٹری پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن ملک محمد اقبال کی گفتگو کہا کسٹمر کارڈ کی کٹوتی دو فیصد ہونے سے ہمارا مارجن صفر ہو گیا لیٹر میں پانچ روپے کی بجائے پانچ فیصد مارجن کا مطالبہ کر دیا خان کا شریف میں آندی سے خمبہ مسجد کے گیٹ پر گرنے کا معاملہ بارہ روز سے بستی ورند اور بجلی کے سپلائی معتل گھروں میں پانے ختم اہل علاقہ سرا پہ اتجار ادھر رہیم یال خان کے علاقہ ایک بار نگر کا ٹرانس فرم جل گیا بجلی کے سپلائی معتل ہونے پر علاقہ مکین کا مسائرہ ایم سی کندیاں کے سینیٹری ورکرز سے مبینہ برتمیزی سینیٹری ورکرز کی ارتال دفاتر کی اطالع بندی شکایت کا اضالہ کرنے تک اتجار جاری رکھنے کی دھمکی اسلامی یونیورسٹی انتظامیاں بی ایس کے امتحانات نہیں لے رہی نہ کہ سکمت عملی کے خلاف گورنمنٹ کالج بہاونگر کے طلبہ سراپ اتجاج ڈی سی آفیس گیٹ کے باہر دھرنا دے دیا شدید نارے بازی رہنما جماعت اسلامی ارسلان خان خانکوانی بھی اتجاج میں شریک رحیم یار خان جرائم کے حوالے سے سہر فیرست ایک ہفتے میں پانچ افراد کو موت کے غاٹ اتار دیا گیا دو زخمی گھریلو رنجش اور جگرے پر چار افراد کے خودکشی دو بھائیوں سمیت چھ اشتہاری گرفتار ہوئے میاں والی میں بارداتوں کا سلسلہ تھمنا سکا گزشتہ ہفتے تین قتل اقدام قتل کے دو واقعات ریپورٹ موٹر سائیکل چوری کے نو رازنی کے نو واقعات زیادتی کے دو منشات کے انتس وقت مارتر بہاولپور میں جرائم ایک ماہ میں قتل کی چھ اور اقدام قتل کی پندرہ بارداتیں ریپورٹ رازنی کی اٹھارہ نکب سنی کی انتالیس بارداتیں منشات فروشوں سے چون کلو سے زائی چورس برامت کی گئی میک میں زہرہ کی جال ساتھوں کے خلاف تابر توڑ کاروائیاں بستی ملوک میں بکر منڈی روڑ چارڈن والا میں چھاپا جال اکھار کی پانچ سو بوریاں پکڑی گئی مقدمہ درج این ایک سور تاریس ملتان میں زمنی الیکشن انیس مئی کو ہوگا سیاسی بسات پر بڑی ترطیلیاں علیگ رہنوان شہزاد مقبول بھٹا کا پیپلز پاکی کی حمایت کا اعلان سکندر ایت بوسری میں سننے تھا کاؤنسل کی حمایت کر دی قومی حلقے میں کل دو سو پجتر پولنگ سٹیشنز بنایا جائیں گے چار لاکھ چوالیس ہزار دو سو اکر تیس ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے کمیشنر ڈی جو خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت اجلاس سرکاری رقبہ واقعصار کرانے کے لیے آپریشن کا فیصلہ ڈیویزن بھر میں محکمہ جنگلات کا چھتیس ہزار اکر رقبہ مافیاں کے کبسے میں ہے سریفک مسائل کے حل کے لیے ڈی سی ملکان سرکوں پر آ کے بوسنڈوٹ پر مختلف یوٹرنز کا معاینہ دس کٹ بند کر دیے گئے روئی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سرکوں کو تجاوزات سے پاک کریں گے پورٹ آباس میں آسمانی بجلی گرنے سے تین افراد کی موت ایم پی ایف ولا مرتضہ اور ایسی حیرون آباد متاثرہ خاندان کے پاس پہنچ گئے تیس لاکھ اسی ہزار روپے کا اندادی چھت دیا رحیم یا خان میں نہری پانی کی کمی کا مسئلہ حل ٹیل میں کاشتکاروں کو پانی کی پھرامی یقینی بنا دی گئی بڑے زمیندار ہمارے حصے کا پانی چوری کر لیتے تھے کاشتکاروں کی گفتگو شہر کو سبز و شادہ برانے کا مشن پی ایچ ایم مکان کا پودے اور دیگر سمان شجر کارے خریدنے کا فیصلہ سمان میں پودے گھاس کاٹنے والی مشینیں کینچیاں شامل مختلف کمپنیوں سے درخواستیں طلب کر لی کسی بینہ خوشگوار واقعے میں کم سے کم نقصان ابتدائی تیوی امداف کی تربیت ہر فرق کے لیے ضروری فوٹو باس میں رسکیو کی زیرہ تمام ٹریننگ ایک ہزار سے زائد طلبہ کو تربیت دی جائے گی پی پیو ملتان صادق علی کی جانب سے کھلی کچھری شہروں کے مسائل میرٹ پر حل کرنے کے اقامات چاری دوسری جانب ڈائریکٹر انٹی کرپشن ملتان نے کھلی کچھری میں عوامی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی کائید اکیڈمی ملتان میں اسسٹنٹ ایڈوکیشن افسر اور ہیڈ ٹیچرز کی ٹریننگ ارلی ٹوائڈ ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی ٹریننگ کا ہے تمام پانچ سو اے ایوز اور ہیڈ ٹیچرز کی شرکت ڈیپٹر کمیشنر ملتان کا علی گرڈ موڈل سکول کا دورہ اپگریڈیشن کا معاینا متعلقہ افسروں کی بریفنگ انٹر کے امتحانی مرکز کا بھی دورہ سہولیہ کا جائسہ لیا بی سی کورٹ اردو کا امتحانی مراخص کا دورہ نکران عملے کی چیکنگ ہالس میں لگے وائٹ پورٹ مکمل طور پر ساخھ ہونے چاہیے سیو ایڈوکیشن کو سرکاری عملے کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت رحیم یارکان کوت سمابا میں گرلز ایسو سویٹ کا کالج کا افتتاہ ٹیپٹی کمیشنر ساوے کیم میں نے امتحان سیمت نے فیلپریشن پلانٹ کا بھی افتتاہ کیا معاوضی میں بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کیلئے شہر کا رکھ کرنا پڑتا تھا وزیر ماتنیات ملک شاکر بشیر کی خوششاب آمد ملک وال میں مائنز ویلپریر گرلز سکول کا افتتاہ کیا وزیر ماتنیات کا کہنا تھا پس ماندہ علاقوں میں تعلیم کی جدید سہولیات فرام کی جاری ہیں ویمن یونیورسٹی ملتان کی زیرہ تمام اہم اگڈامات مشاورت فرام کرنے کیلئے ٹیلی ہیلس سینٹر قائم کیا جائے گا ذہنی مسائل کا شکار طلبات کی مفت کانسٹنگ ہوگی یونیورسٹی آف لیہ میں دوسری سالانہ گلوبل سائنس کانفرنس پرفیسر سلبہ سمیت علمی شخصیات کی شرکت لیکچر سی اے کانفرنس کا مقصد یونیورسٹی کے کام کو اجاگر کرنا ہے ڈی ایچ کیو اسپتال اور او جی ڈی سی ایل مشترات تونسہ شریف میں تین روزہ فری آئی کیمپ کا ہے تمام مریضوں کا معاینہ اور مفت اگویات دی جائیں گی موتیا کا شکار مریضوں کا آپریشن بھی کیا جائے گا اور مختلف علاقوں کا سفر کرتا عوامی سہولت بزار پیروال پہنچ گیا ہفتہ ور انتظار کے بعد عوامی سہولت بزار میں عوام کرش شیریوں نے عوامی سہولت بزار کو خوب سرہا کہا اپنے ہی علاقے میں مراسع وشیہ مارکٹ ریٹ پر دستیاک ہوتی ہے موسیقی